پہر پر پہ گے جانے والے پچھروں سے اپنے پیروں کو نہیں بچائے تو وہ تمہیں کیا بچائیں گے یک ذہن ایسا آئے گا اللہ کو تو پتا تھا اللہ تو جانتا تھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام شان والے نہیں ہیں وہ کس کس طرح سے سیرت سے الٹ اُلٹا مفہم نکالتے ہیں وہ خود نماز پڑھ رہتے لا کر اوجری ڈال دیا اللہ کے نبی کو غیب کی خبر ہوتی تو وہ اوجری کو ڈالتا کب تھا اور پھر ڈالتا ہوتا تو پڑھتی نہیں تھی وہ نکال دیتے تھے خود بخود لیکن اسی حالت میں سجدہ آپ نے کر لیا تو یہ سیرت کے واقعات کا سرسری مطالعہ کرنے والا ایک الگ ذہن دے گا اللہ کو پتا تھا اللہ بتانے کے لئے مصطفیٰ کو بلایا میرے محبوب کی شان و عظمت کو احمد کے کی دھرتی پر رہنے والوں ان پتھر پھیکنے والوں کے حوالے سے تم کیا سمجھو ذرا ان قدموں کی عظمت سمجھنا ہو تو چلو میرات کے واقعے کے ذریعے ہم تمہیں سمجھاتے ہیں مصطفیٰ کے سر انور کی شان تو تم کیا سمجھو ان کے قدمین کی شان بھی سمجھنے کی کوشش کر لو دارین کی سعادتیں تمہارا نصیب بن جائے گی تو جن قدموں پر پتھر پھیکے گئے اللہ اللہ حال کیا گیا سمجھنے والے سمجھے کہ مجبوری کے حالات میں آقا نے مجبوری کی وجہ سے زندگی بسر کی ہے رب نے بتایا کہ نہیں میرا حبیب یہ سب کچھ کیوں کر کیا تو حجرت کا واقعہ دیکھ لو دشمن گھر کا محاصرہ کر چکے سب کی ہاتھ میں تلیئے تلواریں ہیں میرا حبیب کنکریوں کو پھیک کر ہزر گیا کسی کی مجال نہیں ہے کہ روک سکے تو طاقت والے وہ نہیں جس کی ہاتھ میں تلوار ہے طاقت والا وہ حبیب ہے جس کی ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے مگر کنکریوں کو پھیکتا ہے تو مجال نہیں ہے کہ اس کا راستہ کوئی روک سکے یہ جلوے مستقع کے دکھائے مگر جو اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھائے جو ان واقعات کو سیرت کے دیکھ کر الگلداز سے فکر اختیار کیے ایسی فکر کرنے والوں کو ہدایت دینے کے لئے اللہ پاک نے بتنایا دیکھو یہ حبیب پاک جو تائف میں انہوں نے پتھر کھائے ہیں مکہ مکرمہ کی سرزبین پر جن پر مظالم دھائے گئے ہیں یا ان کی طرف سے کوئی مجبوری نہیں تھی ہمارا حکم تھا وَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّك میرے حبیب آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا دنیا سمجھتی ہوگی کہ مصطفیٰ بے سہارہ نہیں مصطفیٰ آپ تو میری مگاہوں میں رہتے ہیں رب نے کہا مصطفیٰ آپ ہماری مگاہوں میں ہیں ہمیں ہماری مگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہے آپ راس ہماری تربیت و حفاظت میں مصطفیٰ یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے ہم دنیا والوں کو میسے اتپاس کرنا چاہتے ہیں کہ محبوب مختار ہیں مگر صبر کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے اسلام جبر و تسلط سے کام نہیں لیتا ہے بلکہ صبر و عفو و درغزر سے کام لیتا ہے تو یہ رسول پاک علیہ السلام کی شیرت سے دنیا میں تاریخ رقم کرنا تھا یہ صبر کر بایا مصطفیٰ کو لیکن صبر کو کوئی مجبوری نہ سمجھ لے کبھی ایسا ہوتا ہے انسان ہمت والا صبر کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بھی طاقت ہوتی تو بدلہ لیتے صبر نہ کرتے تو کوئی اس کو مجبوری پر محمل نہ کر لے رب نے بتایا ذرا دیکھو تو سہی میرے حبیب کی قدر و منزلت کتنی بلندوں والا ہے اب اس کے بعد اللہ پاک نے اس واقعے کو میراج کے وقوپی زیر کیا ہوا یہ کہ حبیب کریم علیہ السلام میراج کے لیے رب نے انتخاب کیا ستائیسویں تاریخ جب کہ حبیب پاک علیہ السلام امہانی رضی اللہ عنہ جو آپ کی چتازاد بہن ہے ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور آپ سوچئے تو سہی اللہ کے محبوب کی عام عادت امہانی کے گھر میں آرام فرمانے کی نہیں تھی سرکار اپنے مکان میں رہتے تھے اپنے کاشاں میں اقدس میں رہتے تھے مگر آج کی بات الگ ہے آقا کو خیال آیا امہانی رضی اللہ عنہ کے گھر کو مشرف کیا وہاں آپ نے استرحت فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے انہیں مالا مال کیا تو وہاں آپ استرحت فرمائیں اللہ پاک نے اسی وقت جبرائیل کو حکم دیا اے صدرت البنتہا میں رہنے والے اے یہاں کے مکین اب فوری یہاں سے تیاری کر کے پہنچو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں خدا کی طرف سے حکمات آئے جبریل امین کو کہ جنت سے براخلو فرشتوں کی جماعت کو ساتھ لے کر جاؤ دیکھو میرا پیارا محبوب امہانی کے گھر میں آرام فرما رہا ہے ذرا عدب سے میرے مصطفیٰ کو جگانا اور ایسا کرنا کہ ان کے مقدس تلووں پر اپنے رخصار کو رکھ دینا اور میرے حبیب جب آنکھ کھول کر فرمائیں کیا بات ہے تو کہنا یا حبیب اللہ آپ کو رب کریم سلام فرما کر یاد فرمایا ہے اور آج آپ کی وہ شان و عظمت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اور آپ کو وہ عظیم ترین دیدار اتارہ کرنا چاہتا ہے جس کے لئے ہر کوئی متمننی تھا قلیم اللہ میں کہا تھا دیدار اتا کر تو جواب ملاتا ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے جس دیدار کے لئے قلیم اللہ میں تمنا کی تھی جواب نہیں کر ملا تھا آج آپ کو بلا کر وہ دیدار کرانا چاہتا ہے تو جبریل امین حاضر ہوتے ہیں عزیزان محترم تو اب ایک منٹ کے لئے یہاں سوچئے جس پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ مبزول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی حبیب پاک علیہ السلام امہانی کے گھر میں آرام فرما رہے جبکہ آرام کرنے کا مزاج کیا تھا اپنے گھر میں آرام فرمایا کرتے تھے مقدس گھر میں آرام کرتے تھے دوسری بات اللہ پاک نے یہ تو نہیں کہا تھا میرے محبوب میراج کرامے کے لئے میں رجب کی ستائیس تاریخ انتقاب کیا ہوں تیاری کریں نہیں فرمایا یک ویک اللہ میں یاد کیا اور جبریل امین کو بھیج دیا یہاں اللہ نے محبوب کے میراج کے لئے بلایا تو پہلے سے جو ٹائم فکس تھا اس کو ڈکلیر نہیں کیا وہی موسیٰ کلیم اللہ کو تور پر میراج کے لئے بلایا تو کہا موسیٰ تیس دن تک روزے رہو اس کے بعد ہمارے پاس اہم تور پر تمہیں بلاتے ہیں تاکہ کلام عطا کریں تو موسیٰ علیہ السلام تیس روزے رہے لیکن اس کے بعد اللہ نے مزید کیا فرمایا ایک اور دس دن کا اضافہ کرتے اس طرح چالیس دن کمپلٹ ہوں گے تو آؤ تور پر کلام لے کر جاؤ تو کلیم اللہ کے لئے تور پر بلایا تو تاریخ مقرر کر دی کہا چالیس دن کے با بہما ہے حبیب کوئی ابھی کہا کہ رضب کی پہلی تاریخ کوئی نہیں بھیجا پیغام مصطفیٰ ستائیس بھی رات کو بلا رہا ہوں کلیم اللہ کو بلایا تو ڈکلیر کیا حبیب اللہ کو بلایا تو یک بیک بلایا کیا حکمت ہے تو اللہ پاک اس میں ایک میراج کے واقعے کہ ہر پہلوں سے دنیا والوں کو شان اپنے مصطفیٰ کی بتا رہا ہے وہاں اس لئے ڈکلیر کر دیا کلیم اللہ آمے کی تیاری میں مصرف ہو جائیں کیونکہ میں بلا رہا ہوں وہ میرے بارگاہ میں کلام لے کے لئے تیاری کریں ایک ایک دن تیار ہو رہے ہیں ایک دن گزر گیا انٹالیس دن باقی ہے دو گزر گیا ارتیس باقی ہے تین گزر گیا سہیتیس باقی ہے جو جو دن گزرتے جا رہے ہیں بقیہ دنوں کو گنتے جا رہے ہیں انتظار ہو رہا ہے اب تور پر جانا ہے کلام لینا ہے رب کی رحمت نے گوارہ نہ کیا کہ کلیم اللہ کو انتظار کروایا یہ مصطفیٰ حبیب ہے انتظار ان کو کرنا نہ پڑے ایک بیگ حکم بھیجتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو میراج کے لئے پہلی تاریخ نہیں فرمایا کہ چھبیس دن کے بعد ستائیسویں تاریخ آئے گی تب بلاؤں گا نہیں اچھا آمک مصطفیٰ عام فرما رہے تو کہا جاؤ جبریل ہمارے حبیب کو ہم یاد فرما رہے ہیں آج ہم اپنے دیدارتہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سے ڈیکلئر کر دیا ہوتا تو ہوتا کیا تھا ایک تاریخ گزر گئی تو آقا گنتے تھے ہوئی پچیز دن باقی ہے دو گزر گئی آقا گنتے تھے تیئیس باقی ہے رب کی رحمت نے نہیں چاہا میرے پیارے انتظار تمہیں کرنا نہ پڑے تم انتظار نہ کرنا ساری کائنات کے ذرے ذرے کو تمہارا منتظر بناتا ہوں تمہاری رحم پلکوں کو بشانے والا بناتا ہوں فرشتوں میں اعلان ہو گیا یا فرشتوں مصطفیٰ کو بلانے والا ہوں تو فرشت ہر دن تیار ہے کہ اللہ نے فرمایا بلانے والا ہے شاید آج بلاتا ہوگا شاید آج بلاتا ہوگا ہر دن تیار ہیں یہاں تک کہ صدرت المنتہا جو حضرت زبریل کا مکان ہے وہاں کے فرشتوں میں بھی اعلان ہو گیا فرشتے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے صدرہ پر چھا چکے ہیں آقا آئیں گے دیدار کر لیں گے یہی نہیں جو سیڑی رگائی رب کریم نے حبیب کے سفر کے لیے وہاں فرشتوں کو کھڑا کر دیا ایک دو نہیں دس نہیں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پچیس ہزار سال پہلے سے فرشتے انتدار میں ہیں اللہ نے فرمایا فرشتوں ٹھہرو میرا پیارا جب آئے گا تو ان کا استقبال تم کرنا ابھی تو آدم علیہ السلام کو بھی نہیں پیدا کیا ان سے پچیس ہزار سال پہلے فرشتوں کو پابند کر دیا میرے حبیب یہی سے آئیں گے تم کو استقبال کرنا ہوگا تمہارے ایک ہی وظیفہ ہے درود و سلام پڑھتے ہوئے ٹھہرے رہو پڑھتے ہوئے ٹھہرے رہو کائنات کو منتظیر بنایا محبوب آپ اپنے کام میں رہو محبوب آپ اپنی مشغلوں میں رہو بس بلاؤں گا بلاؤں گا اب ایسے وقت میں جبکہ حبیب امہانی کے گھر میں تھے حکم آتا ہے جبریل کو اور وہ آتے ہیں آقا کی بارگاہ میں تو حکمت سمجھ میں آگئی قلیم اللہ کے لئے تاریخ تایون کر کے ان کو انتظار کروایا حبیب اللہ کو یک بیٹ بلا کر اپنے جلبوں سے مالا مال کر دیا اس میں کیا ہے آقا کی عظمت کو دنیا والوں پر آشکار کرنا ہے یہ بات ہوئی اب اس کے بعد ایک سوال جو میں نے ارس کیا تھا کہ امہانی کے گھر میں ہی آقا آرام فرما کیوں تھے اپنے حجر مبارکہ میں جب رہتے تب بھی جبریل کو بھیج سکتا تھا لیکن بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی میراز کے ہر واقعے کے ہر پہلو سے کیا بتانا چاہتا تھا مصطفیٰ کی شان و عظمت کو بتانا چاہتا تھا سیرت کے واقعات سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اس غلط فہمی کو اللہ دور کرنا چاہتا تھا شان بتانا چاہتا تھا اس لئے اپنے محبوب کو اپنے حجرے میں نہیں رکھا امہانی کے گھر بلایا پھر اس وقت جبریل کو بھیجا کیوں سرکار اپنے حجرے مبارکہ میں ہوتے جبریل امین کیسے آ سکتے تھے کیا ویسے ہی آ جا سکتے تھے جی اللہ کا حکم قرآن میں ہے بائیس میں پارے میں سورہ حضاب میں اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ میرے محبوب کے حجروں میں جاؤ میرے مصطفیٰ کے کاشانہ اقدس میں جاؤ تو بے اجازت نہ جاؤ یہ حکم کس کے لئے تھا صرف فرش زمین پر رہنے والوں کے لئے ہی نہ تھا آسمان والوں کے لئے بھی یہی حکم تھا